کہ بھی میں نے بڑی دیر سیوہ کی جب اس کا وقت مرنے کے قریب ہوا تو میں نے اسے کہا کہ یار میں مجوسی کا بیٹا ہوں میں آسائی نہیں ہوں میں گھر سے خدا ڈوننے کے لیے نکلا تھا تقریباً سو سال سے زیادہ میری عمر ہو گئی ہے تم لوگوں نے یہ کیا چکر ڈالا ہوا ہے جب یہ بات اسے کی تو اس نے کہا کہ جا مابا نیچے چلا جا اور تیخ آنے سے نا کتاب لے کر آ میری مابا نیچے گیا جا کر وہ کتاب لے کر آیا اس نے کتاب پڑھی کتاب پڑھنے کے بعد اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مابا کو نشانیاں بتائیں تین نشانیاں بتائیں کہ مابا وہ صدقہ نہیں لیتا حدیعہ لے لیتا ہے اور اس کی پشت پر مورے نبوت ہے مابا کہتا کہ یہ بات اس نے بولی اور میں نے اسے پوچھا کہ مجھے وہ ملے گا کہا پہ تو اس نے کہا کہ مدینے میں تو بے وہ ملے گا اتنی دیر میں اس کی روپ ارواز کر گئی میں سوچ بچار میں پڑ گیا کہ اب مدینے میں مدینے کو جانے والا کافلہ ہو اور اس کے میں ساتھ جاؤں کچھ دن گزرنے کے بعد علان ہوا کہ مدینے کو ایک کافلہ جا رہا ہے اگر کسی نے جانا ہے تو ساتھ مل جائے مابا کہتا ہوں بڑا خوش ہوا جو اس کو کافلے کا سردار تھا میں اسے ملا کہ میرے پاس بارہ اونٹ ہے آدھے تم لے لو آدھے میرے پاس رہنے دو لہذا مجھے بھی مکے لے چلو میں مدینے جانا چاہتا ہوں اس سردار میں کہا ٹھیک ہے جب آدھا سفر تیہ کر لیا آدھا باقی رہا تو اس کے دل میں لالا چاگی اس نے سوچا کہ مابا نے اتنا کچھ کیا کرنا ہے اکیلا ہے نہ اس کا ایک کچھ آگے نہ پیچھے اس نے وہ بھی مابا سے چھین لیا اور مابا کہتا ہے مجھے اس نے غلاموں کی منڈی میں جا کر بیچ دیا مابا فروخت ہوتا ہوتا گیارہ آدمیوں کے پاس مابا کہتا ہے کہ میں فروخت ہوا جب میں گیارہ میرے کے پاس پہنچا تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ میں نے اسمان کی طرف موں کیا اور میں نے کہا کہ اگر توں سچا رب ہے تو مجھے سیدھا رسطہ دکھا مابا کہتا ہے کہ دروازہ کھڑتا جب میں نے دروازہ کھولا تو جس کا میں غلام تھا اس کا قزن دروازے کے واہر پھڑا ہوا تھا اسے میں نے اندرہ بٹھایا چائے پانی بغیرہ پلایا اس کی خدمت کی جب اس کا مالک آیا تو اس نے اپنے قزن سے ملا اس کے قزن نے کہا کہ یار یہ تم غلام کدر سے لے کر آئے اس نے کہا کہ میں ادھر سے لے کر آئے اس نے کہا میں اتنے کہا اس نے کہا اس کی ڈبل قیمت لے لو یا مجھے دے دو اس کا اخلاق اور دیکھ بال کرنے کا طریقہ جو ہے بہت اچھا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اب وہ مابا کو لے کر چل پڑا مابا کہتا کہ جب ہم رستے میں تھے میں نے اس سے پوچھا کہ یار مالک کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ مجھے کدر لے کر جا رہے ہیں اس نے کہا کہ میں تمہیں مدینے لے کر جا رہا ہوں مابا کہتا ہے میں دل میں بڑا خوش ہوا کہ چلو اب میں مدینے اس مہانے مدینے تو چلا جاؤں گا مدینے پہنچا مدینے پہنچنے کے بعد اس نے مابا کو اپنا خجوروں کا باغ دکھایا کہ آج کے بعد تم اس کو پانی بگیرہ لگاؤ گے اس کی دیکھ بال کرو گے مابا کہتا کہ میں اس کی دیکھ بال کرنے لگ گیا جب میں باہر نکلنا فارغ ہو کر باہر نکلا تو میں نے لوگوں سے ملا اور لوگوں سے میں نے پوچھا کہ مجھے جو خدا سے ملائے وہ کہاں ہیں آگے لوگوں نے جواب دیا کہ کون سے خدا سے تم نے ملنا ہے بارش برسانے والے سے روٹی دینے والے سے تیل دینے والے سے مابا کہتا میں تو ایک خدا پر ڈھونڈ رہا تھا یہاں تو سو خدا ہیں مابا کہتا کہ چلو کوئی بات نہیں منزل پر پہنچ گیا ہوں ابھی اس نبی کی آنے میں تھوڑی سی دیری ہے مابا کہتا کہ ایک دن مدینے میں اعلان ہوا میرے سردار کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مابا ہمارے شہر میں ایک آدمی آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے علاق نہیں اس کے ساتھ اس کا ایک دوست ہے مابا کہتا کہ میں خجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا خجوریں توڑ رہا تھا میں نے ادھر سے نیچے چلانگ لگا دی اور میں نے اس آدمی سے دوبارہ پوچھا کہ یار ایک بار پھر بتاؤ کیا تم نے کہا ہے مابا کہتا کہ میرے مالک نے میرے موں کے اوپر تھپڑ مارا کہ تم ایک غلام ہو اور غلاموں والے کام کرو اس آدمی نے کہا چھوڑے یار کوئی بات نہیں اس آدمی نے دوبارہ مابا کو وہی بات بتا دی کہ مدینے سے ایک آدمی آیا ہے کہتا کہ خدا ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے علاق نہیں لہٰذا اس کی اسی بھی عبادت کرو ایک اس کے ساتھ اس کا دوست ہے مابا کہتا کہ میرا مالک اور وہ آدمی حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے جب اس آدمی سے دوبارہ پوچھا کہ مجھے یہی بات دوبارہ بتاؤ تو اس نے کہا کہ مدینے میں ایک آدمی آیا ہے جو کہتا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے علاق نہیں مابا کہتا کہ جب وہ چلے گے تو میں نے اچھی اچھی خجوریں کٹھی گی اور لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم